شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری عمت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کسرت کے ساتھ عبادتِ الہی بجا جائے تاکہ اس رات کی عبادت سے اللہ وآلہ اس کے عامال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں ادا کر دیں شب قدر کی عبادت ستر ہزار شب کی عبادتوں سے افضل ہے شب قدر رمضان المبارک کی آخری دس تاک راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہے قرآن مجید میں اس رات کا ذکر صورت القدر میں بیان فرمایا گیا ہے ترجمہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے قدر کی رات ہزار مہنوں سے بہتر ہے اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں ہر طرح کا عمر خیر اور سلامتی لاتے ہیں حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری لہتا ہے شب قدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو چودہی کے چاند کی مانت بغیر کرنوں کا ہوتا ہے اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ موسم درمیانہ سا ہوتا ہے یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے اس رات آسمان کے تارے حسب معمول ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے نمازی کو اس رات میں معمول سے زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک وجدان کسی کیفیت چھائی رہتی ہے شب قدر کی تاک راتوں میں اکیسویں شب، تئیسویں شب، پچیسویں شب، ستائیسویں شب اور انتیسویں شب کا شمار کیا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں شب قدر کو اس کی عبادت کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمام